بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انکلنے ولی قل حجت ابن الحسن علیہ السلام سلوہ دکا علیہ وعلی آبائی فیہاز حصہ آتے و فی کل سا ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و اینا اتا تسکنہو ارزاقاتو انواتو متئہو فیہا تبیلا الہی پراشوبدہ و رج مومنین دی محافظت فرما آمین سارے حقی کرو الہی جو بیمار ہیں صحت اتا فرما آمین جو مکروز ہیں قرض ادا فرما اس ذکر دے صدقے مالک سارے صغیرہ قبیرہ گناہمہ فرما آمین امام زمانہ یوسف سیدان دے ظہور تاجیل فرما آمین آمین امام زمانہ دی نسرت کرن دی توفیق اتا فرما الہی اس خانوادے دے مرہومین دے درجات بلند فرما مرہومین دے بلندی درجات دی خاطر سادات و مومنین جڑے دار فانی تو چلے گئے بلندی درجات وستے خصوصا باو سید خادم حسین شاہ اس خاندان دے جتنے مرہومین انہ دے بلندی درجات وستے سورت فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم دین یاقا نابود و یاقا نستائی اہدن سرات المستقیم سرات بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب محمد و آل محمد و آجیل فرجا آل محمد سلوات اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم چونکہ حاضری ضروری ہے چونکہ بزرگندِ عیسیٰ علیہ سواب دی دامنے وقت جتنی عصت ہے مختصر مگر جامعے چار سترہ مدہتِ اہلِ بیعت دیئے اتوارِ حوالے کا اپنی مجلس تا آغاز یوسف سید آدھے ظہور دی دعا تو شروع کیتا ہے میرے بات سمجھو میں آپ ہی پڑھنا ہے میرے بڑے بھائی پیارے بھائی واجب اجترام حاجنہ سے رباسنوں تک سے وہ بھی تشریف فرمائے چونکہ ساری مجبوری ہے یہ سنزیں آرادتے بھی کٹھے بننے تے ملتان تو بھی کٹھے مجبوری ہے سانات مومنی ایک رکھا نہیں سکتا ہے در انہوں نے بدل ڈالی غمِ شبیر میں فطرت یقیناً اٹھتی دی سرزمین دے شرفہ تشریف فرماؤ دور دراز تو قرب و جوار تو آئے ہو جتنے سامین تشریف فرماؤ چونکہ دوسر ذکر دی زینت لوگ ہو ہر چہرے تے ماشاءاللہ رونا کابی شائر دی شہریت چھے سمجھو پورا مضمون وہ ڈو سترہ چھو بند کر دیتے کہ اس آئین بات سادی مدھتے چھے در انہوں نے بدل ڈالی غمِ شبیر میں فطرت اس بہت دور دی بات کیتی ہے اتھو تک تباہتے نا مبا چھپیئے مضمئرے کہ در انہوں نے کیوں بدل ڈالی در انہوں نے بدل ڈالی غمِ شبیر میں فطرت اتھو شادیوں سے زہار کیتا ہے سرِ مقتل وہ لاشوں میں صفِ ماتم بچھا ہوئے یہ دور سترہ چھ پہلی سترچ وہ راز رکھ ہے دور جی سترچ اس دس ہے کہ کربلا تیرہ محرم دے دن مظلومِ نینوادی خلیلِ کربلا دی مقتل جڑت درنیا تواف کی تائینا وہ لکھا ہے در انہوں نے بدل ڈالی غمِ شبیر میں فطرت شرِ مقتل وہ لاشوں میں صفِ ماتم بچھا ہوئے کتنی غربہ ظاہر کیتی ہے سپرندِ رنن ممانِ اتنائی در ان دے رنن ممانِ اتنائی اگر ممانِ اتائی تو بہنہ ترائین بھرا نوین کٹھویا بہترائی کوئی میلہ دے فاصلے تنائی کھڑی ستر قدم تے آئی ایک لفظہ کھنا چاہنا بھاو سا شاہ جی مزامین دا وقت نہیں جو میں طول تو والد کرا اتنائی حاضری بھرا وعدہ نبھایا تے بھرا دے چھپے خون کو بھین دشمند شہر تے ظاہر کر کیا کیا جے کو تین باغی یا کھئو باغی نائی او نمازی بش ملا کرو جی میں نا کرو دیکھو کئی ایسی ستر نہیں مزائب دی جیڑی تو سنو سنیو جیڑے ماں دی گود تو سن دے اے او کے غریبے مجلومے ماں گود درسی یا ماتا میں حسین سکھامنا یا حسین بادشاہ دی ازاداری کوئی نئی ستر نہیں میں تک انداز بدل کے ستر آکھی ہے باش اور لوگ بیٹھے ہو ایڈی والی پردہ دار ہے میری سین جمعہ اندر جنازہ جڑا اٹھا ہے چار قدم میری سین چاہے ہیں تے کائنات دے امیر المومنین علی بادشانی غیرت برداش نائی کی تب میرے امام جاندین بات نہ کھل دی اٹھتی میرے امام فرمائے کون پہ آن دے نال مولا حسن فرمائے بابا میری بہین پہ آن دی فرمائے میری غیرت کمارہ نہیں کر دی پہلے ہی کھو گھر پہنچاؤ پھر اٹھا منہ ماد جنازہ میرے جملی اگر گستاخیت مولا شمار نہ فرمائے تو ایک سوال جی شانت کر دا میں مولا تے مولا رات دا پردہ آئی تابود دا سایہ آئی سر نچا دا رہی بیرات بابا نال آئی تے مولا برداشت غیرت نہیں پہ کر دی پتہ نہیں ہوئے لیکن میں نبیے جدہ تخت سامنے کھاڑ کے پڑ دی خطبہ آئی لے دی دروازے دو آئی کیا بات میری زین جنہ خطبہ پڑھا ہے تو لے دی بی بی کھلے بولو دروازے دو لے دی جڑے حیران تھی گئے میری ہیں سترہ تھے دروازے دو لے دی کھڑی آئی دائی پوچھے بی بی دروازے دو کھاڑ کے کیوں پہ لے دی اور میری سینڈ فرمائی اکی رمضان دی رات میں کو باب آخری لمحات اچھ فرمائی بچڑا دو کم اوکھن اکی خطبہ اکی سجدہ سجدے دا بھر آوادہ کیتا آئی خطبہ دا میں وعدہ کیتا آئی تجدہ میں وعدہ کیتا آئی باب زخمی آئی تے کروٹ بدل کے میں کوئا کھانے بیٹا سجدہ اوکھا ہے اوہ شہرائی دیوڑہ خطبہ اوکھا ہی میں باب کو آکھا ہی اوکھا میں کرسا سوکھا پتران در ملا میرے باب تڑپ کے اپنی ذرب درد بول گیا ہی تو میرے دیکھ کیا کھانے سجدہ سہرائی دیوڑہ خطبہ بازار سبحان اللہ بشمالہ کرہا بشمالہ کرہا سجدہ شہرائی بشمالہ کرہا بشمالہ کرہا جنگی ہوئے خطبہ بازار اچھ کھاڑ کے پڑھنے کہ میں باب نال وعدہ کیتا باب خطبہ تمہیں پڑھ سا ہیک وعدہ کرو جنگہ میں خطبہ پڑھنا نجب چھوڑ کے میرے سنسو سہی سبحان اللہ توارا یار اپنی میارے سناندہ موزے سامین میں کیا غربت رسا ایدی وڈی پردہ دار میرے پتر خاموش ہو کے باہر نان خاموش کرا رہے خطبہ مریس ہے ایدی وڈی پردہ دار مزید یاد دیا نہیں دی ایک سطر کرانے وانجد ہم بی بی ٹوری ہے اٹھائی رجب دینات آئی فرمایا ہے کوئی بیر نہ آوے علیدیاں دییاں مدینہ پیئے چھوڑے دییاں اروہ غفاری بدل گجنہ نہ آواز نہ ہی سونسکے اکھی تو نہ ہی دیکھ سکنا گئی ہیں تو مہارین پیئے آج جدہ اٹھاوی رجب دی رات آئی ہے پتہ اس حکم آئی کوئی بیر نہ آوے تیجدہ اپنی زوجہ دا ہاتھ پکڑ کے بازار چاہے والا بنی آشی میں پچھ دا اروہ دییاں کیوں وہ دییاں آواز آئی علیدیاں دیاں مدینہ پیئے چھوڑے دیاں نیسا کے منت کریں آپ بنین تے بہنی نال نگن بنین جدہ ہندی لانٹھی دیا آواز آئی نہیں تو میرے امام سجاد پیر آئی مولد تلوار غیرت من نیام چکڑ کے فرمایا خبردار کون گلی اچنا میں وہ کم نہیں پرندہ یاشی آنے چن کون علیدیاں دیاں میرے امام نے بچڑے دشین تیاترہ کے فرمایا سجاد لڑنا نہیں شاب بدل گجن آواز نہیں سن سکتا بین آئی کوئی نہیں بہر فرمایا بابا میری غیرت گوارہ نہیں کر دی اے نہیں لیک سکتا میری پھوپیاں تا لیک سکتا میں دارین قربان کر اے نہیں سن سکتا ہندی آواز میری امام تو سن سکتا دی جہن ڈام ہی نی رات کھا صحابی دور ون انہیں قرآن دی آواز میں نا برداشت کر سکتا پتہ نہیں شام غریب لٹی ہو یہی ہیں تیری ہیں ون ہیں پردہ دار ہیں لیکن وعد آئی میرے امام دا رحمان ڈال کربلا حادثہ نہیں میں مہن پہ شروع کر دا کربلا حادثہ نہیں رب ہے نہیں میرے امام مدینہ ہے مدینہ تو پھر المغیسہ زوحسم اندرو مقامت تک ہار بندے میرے امام کو ہٹ کر نا مان میرے امام فرمائے اللہ نال وعد میں ساگ کربلا حادثہ نہیں قدیمی تاریخ عبدی تاریخ جتا آدم رنے پوری روح زمین دچک کر لائے جناب آدم کتا ہی نہیں شاجی تھا تاریخ دی زمان تنال سدر کھڑا دا کسے مقام تھے جناب آدم پوری روح زمین دا ورد چکر لاک کتا ہی نہیں تھکیا بارہ میل مربع ریاست چائے الہی تھک پیا اس نگری اچراز کیا فرمائے حسین دی آخری مقتل مالک حسین کوئی نبی ہے عواضی حسین نبی نہیں آخری نبی دا نواس بیان اللہ کوئی ایسا میرے کول فیل سرزد تھے گھوڑے تجھنا میرے سارے چوٹ لگ آخری جناب جناب جبرائیل آئے ایک زخم تو آز ہی سارے چیک زخم آئے گھوڑے تو جھنے پورا بدن زخمی نہیں کہے ٹھجری کربلا آمی جہتل اسماعیل بچایا پھر دیکھے ہندہ سارت گھن کے پہرہ تک بدن زخمی اسی مینہ ستر قدم تک کھاڑ کے لے دی کھڑی ستر قدم تک بھراک اٹھا انشاءاللہ ترے جنورین ساری روانگی شام عراق ایران جدہ زندگی کربلا بن جائے نا تو کوشش کرائے بھرام اکل وہ حیب اک تھوڑی بس دی لبنان تک کوئی دی شیئے آئی شیئے گواہ نصبات تے تو سب آئی جانی کٹھے جنہ گئے آئی لبنان تک کوئی دی شیئے سدہ اتھان جتا مہین کھڑی رہی اتھے بڑی غربت مہمن موت مگ نیت لیکن کتا بند مار سکتے جنہ مہین جین دی رہی آئی کتنی دی رہی لٹن تے دام دی گر ویر کٹھا اج ویر دا سارتان تو جدا نائی تھے آج مہری سین دا برو کر روٹی کی اٹھتی آلے و شام غریب آکھ کی گزار ساری رات یا پار دی تے بھرا دے بال گولے سی مگ دل دے گیا دیا ویر کھل آسمان تل پتر بے کبھر زمان ونے سو خیل دیا بغیر جاد دے زمان ونی ہو خیل سبان اللہ کھلے سوڑے پہ لگ دیو قریب دی غرب تی ویڑ پہ کر دیو بشمیلہ کنا پیار کر دیو آرموں میں رو پیئے تی دیا اندی وجہ تمہ ری زی دے ایک ستر بیاد آگ رات مند آن دی چلے موت جن روج گئی آئی نا اپنے شرابی دفن کی دنے دھو دے بیٹھ گئے تکڑا نہیں تکڑا نہیں میں ایک نفس سے آتی ستر پیاد اللہ تون کربلا لے آمین تھوڑے آنکھی اکھی نال کھو جج کر کربلا بیٹھ نال شام دیا نال لے جو دنیا دی بیٹھ زد دی قدم تے بیرا مرید نہیں دے اے پہلیاں بیڑی ہیں نادی کھڑی آئی اچھی آمین بیرا دا سجدہ دے نہیں کئی تھکے اور لگ دن میں چار بیٹھ پڑھنے غیرت مند میڈین سہنی آکھ ستر فردن فردن میں ہر مومن تو معافی منگ ستر پڑھنے لگ ٹھیز پہنچے تنراز نو سو لکھانا سگدہ میرے قول متباد لفظ نہیں اے علم عباس نینا دے ہاتھ رکھ کے قسم چاہ کے پیاد متباد لفظ نہیں یارم حرم دوب تبیر ڈٹے زادی امہ فضائی نا نو کٹون اے میں بھرا دفر قل عمر ابن ساد کمین عاج کی آدھ فضائی دی کو آ کھ دفر مسلمان آ دی گیڑا جرم بھرا ای میدا مار دفر نے دفر بھرائی میرا ہمارے روم ہی میں نہیں میری سینہ کیا کفہ نہ مگ دی میری اپنی چادر کوئی نہیں بیبیاں دیئے میں نہ مگ دی پانی جی ہو جو شہید نگو سر چاہید نگو سر دی لوڑ لائی بیبیاں دیئے میں فیضا بیل چہ دے میں ویر دفن کر لو دوسری دفہ میں لاب زنادہ سیادو توارے کپڑا میں آرے تھاک پہتا میں اتھائی چھوڑ دے میں تلو وین پڑھنا چاہاں جی میں میرا میزاں جی ہوں میں سون گئی رتمندوں یارم ورم روی اپنے دفن کریں دے رہ ویر دی میں رسائے لاج دوپتے ڈٹھی انہا زیر پہتے پچھ رہے ڈٹے قدائیں نائے سمھائے کیا ہے ہم آزیں ہاتھ کڑیئے اے بیڑیئے نمہ کائنوں پہائے میں دے نمہ آگئے جڑا مجرم ہوئے تلیب گئیے آدھی اکیڑا جور میں بھیرا آئی میں دا مریوے دے واری میں پہائیں غیرتمندوں جدہ دے ورہ دنائے میری سینہ دیئے پہلے قیقوں پہائیں اکبر دیمہ نمکواں آج Aww جلے دوپلوں دے دین کربھل ہا کھن منج قیامہ تا منذر آئی سجین دی بھائیں میں لی دینیاں پہلے قیم نمکواں آن نقصان آر بی بی دوئے جلے علمالے دے مرید بیٹھیو عجان سجین دی بھائیں پہلے پہلے غازی دی بھائیں ڈوئے ہاتھ وہدھائے آدھیے پہلے میں لنپوں میں آہاں میں جو لوگ کر دی بھیڑا بازار جوڑے اے تو آجا میں آرے بسمیلہ کنا بسمیلہ کنا میں نوک کنا ہاتھ کھول دے اور جڑے بطی بیٹھے اور آخری بین ممبر بھائی جاندے حوالے کنا لفظوں کھیں غیرت مندوں جڑا زیور پالین بھری سین چڑن نیواری آئیے اوٹھو ڈیتے نیلے جہر چاڑن سواری دے قابل نیل لب سنی اٹھتیان رول سکیت ملی آکھے چک پاک چھار چندرہ سنی بواس چاہ جی جد زیور مل گئے ان چڑن نیواری آئیے ڈیتے اکھا کی رنگ دے اٹھے جنا اپنی بولیت بیل بلائے شمال لگایا دے سجادہ مال کے بیادے سیادہ دے نہیں سجادہ دنانے جی امت آدھا پہا ہو لے تو رہے آج پہلا زفر اے اٹھارہ بینا وادی بھائے نے آج حل مالا نہیں بغیر برکے دیکھی میں نہیں 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 تھا کہ نہیں آخری میں بشمیلہ کنا میں نو کنا فردر فردر میری ہر چہرے تنگاہے کئی شرم کر کے موت کپڑا دے کے میں ٹھروں میں مولا دے جامنے مومن کپڑا دے کے رنائی مولا کیوں شرم کی دیاں مولا شرم آدھی فرمائے تیری اپنی مردی تو شرم کر کر رہے ہیں میں بادارت مان رانہ لفد آدھے مرانے ہو حد کر دیمائے بشمیلہ کنا جڑے ماتن پہ کر دیو کیلے سوڑا ماتن پہ کر دیو جی وار ملنے جی وار ملنے میری انسانی سوار تی کے ٹورن لگی ہیں غیرت مندوں کس رنگیں ٹوری ایک بند سنیں نا چونکہ سیدہ ہی سالے سواب دی مجلے سے بندی باگے قادم حسین شاہ رہا دے میں اٹھارہ سارے اٹھارہ سال دیر سے کوئی ایسی مجلے سے نہیں دی تھا میں شاہ دھمیں نہ پڑھوے اوپر میں نہیں ہونے انکیڑے رنگچ گزریے نوویر مراکہ شام دی ملکو دیئے جناب جریے مقتل کا چونکر بکھی باگ اوپر لاز گئے میری سائر دے چراہ میں یا تو سیدہ دا یہ کلاہ چونٹھی بہن پڑھوے دیکھا غیرت مندر یا تو مقیند ای برکا مقیند اپیاں جی جی میں نو کراں بسم اللہ کراں میری یا سینینو راہ ہو ری وینی ایم انہاں بے غیرتاں تو گزاری ایم جیڑے سیدو ہاتھ کھڑ کرو جیڑے مجلے سے سید تواری ڈاڈی دی غربت سیدوں میں لقاہ نہ سکتا اگر کوئی سید امیر بانکہ میری ستر سنے اندھی اپنی مرضی دی باتیں میں تا تواری ڈاڈی دی غربت پہ اپڑ دو بین پلانے اوٹ جان دے اوٹ دا کتنا فاصلہ زمین تو ایتھا آئین مریان سینین آتا آئین ان بطیوں ہیں اوہ بندہ ویکھنا چاہنا ہے اوہ دا پتھر دا جگہ رے جڑے ستھر تھے ہائے نہیں کریں دا رومنا تیرے واسچ نہیں ہائے تیرے واسچ نہیں ہائے تیرے واسچ جنوے لے میری سین دھوکتی آئیں اوہ دے بین پلانے اوٹ دے مری سین اجازت نہیں ملی جن دھوکتی آئین اجازت ملی ہے مری سین کھڑے اوٹ تکی میں لتھی مرد دی کچھا میں لہاں وڑا لکھوئے نا مری سین ماں بالتو جھاڑ پئی اوہ دا آئین جتے ویر ستھا ہوئے آئین بیبیاں دیا اوہ بول جاں مری سین کیا بات ہے زندگیوں نے سین مستہ رکھ لے میری سین آکھڑیاں ہاتھایاں بیبیاں دیا پردیچ مان والیاں میری مہنی ہاتھایاں بدیاں آکھڑیاں پتراندہ ڈھیر آئی بیبیاں دیا لتھا تاہی تھا ہی اوہ اوہ مہندہ دین قربان کران میری سین کونیاں نال پتر ہٹائے لاش نظر آئی لاش دی پہچانوں دیا سارتوں سارتا ہاں کوئی نہ آئی وست دی ٹے زین ٹاپن نشان وست میری سین دی ٹے ہاتھ دیوں گلیاں چاریں بیبیاں دیاں ہوسین سار کلے زیادہ دی سر ڈا پجھلیاں دسا پرکا کلی اوہ آجائیے قاتل لٹ گئن آخری سطر غیرت مندوں بھیرا کچھ ہے قلدہ کٹھا کیوں نہیں آئی روکیا دیے نراز نوے تہلے قاتل تم میں پوچھ کے آئی